مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے نکل رہے ہیں اصل وجہ سن لیجیے بدر کی اصل وجہ جب وہ لوگ ایک ہزار کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لئے نکلے ہیں مکہ کے لوگ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینہ پہنچنے مت دینا اگر مدینہ آ گئے تو مدینہ کو توڑ پھوڑ کریں گے شہر میں داخل ہوں گے جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے کسی کی آبادی اجڑے گی کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا لہذا ہم خود مدینہ سے باہر نکلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق تین سو تیرہ تین سو چودہ تین سو پندرہ تین سو تیرہ صحابہ کی روایت بہت سارے محدیسین نے روایت کی ہے اور تین سو ساٹھ کی بھی روایت ہے تین سو ساٹھ لوگ بھی تھے وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں سیدنا ابو بکر صدی سیدنا عمر فاروق سیدنا حیدر کرار علی مرتضہ رضی اللہ تعالی دیگر اصحاب ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس میں شامل نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی مدینہ میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا حضرت عثمان غنی مدینہ میں تھے اسی وجہ سے آج بھی وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا خیر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے اب مدینہ سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا ہی راستہ ہے بدر بدر ایک علاقے کا نام ہے وہاں ایک کوہاں تھا جس کا نام بدر تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے میں مختصرن انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جنگ کا پس منظر تھا حضور لڑنے کے لئے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لئے کہ مکہ والے نکل چکے تھے اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا وہاں کوہاں تھا پانی تھا اس کی لئے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا صحابہ وہاں پر اتر پڑے سب کے خیمے لگ گئے اور کمے کے پانی پر بھی قبضہ ہوا اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی بالو کی زمین پاؤں دس جایا کرتے تھے اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی مٹی کی زمین تھی اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گز جاتے اور انسانوں کے بھی اچھا یہ بات بھی میں بتا دوں کل تعداد صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ میں صرف چار گھوڑے تھے چار گھوڑے یہ چار گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں کون سوار ہوا ہوگا کون پیدل چلا ہوگا اور اونٹوں کی کچھ تعداد اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں ان حالات میں تو وہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھورات آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کیے اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتیار سے لیس تو یہ ارز کرتے کہ کیا ہوگا پہلی جنگ ہو رہی تھی نا آمنہ سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا اب وہ ایمان کی بات ہے حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسار کا تو کچھ گیا نہیں ہمارا گیا ہے مکہ میں ہمارے مال لوٹیں ہماری جائدادیں لوٹیں انسار مدینے میں رہتے ہیں مکہ کی کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسار جو ہے جنگ میں انٹریسٹ نہ لیں ان کا کیا گیا ہے یہ مہاجرین کی جنگ ہے انسار جو ہے ہو سکتا ہے انٹریسٹ نہ لیں وہ نہ آئیں یہ ان کے دلوں میں بات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کیونکہ انہتر انسار صحابہ اس کے اندر تھے سکسٹی نائن بڑی تعداد ہوتی ستر صحابہ تقریباً انسار تھے اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے پتہ نہیں ہے لڑیں گے کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نہ اس سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انسار صحابہ کو پہلے بلایا سب بیٹے ہوئے تھے مشورہ کرنا تھا سید الانسار حضرت سعید بن معاز رضی اللہ علیہ وسلم انسار کے سردار تھے بلائے اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے آپ کا کیا مشورہ ہے چنگ کے سلسلے میں سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعید بن معاز سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لئے کھڑا ہوں لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں اور حضرت سعید بن معاز کہتے ہیں قسم رب زلجلال کی مدینے سے برکل غمات یمن تک بھی آپ جائیں انسار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے ان کے الفاظ میں سناؤں ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں سارے انسار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو میں کھڑا ہوں ارز کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انسار کو وہاں حضور پائیں گے اب حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے آپ کو کل اختیار ہے اب سنو حضرت سعید بن معاز کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجی آپ اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لئے توڑ دیں گے اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں اس کا بیٹا اس کا بیٹا نہیں یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے یہ بدرز میں جانے سے پہلے حضرت سعید بن معاز کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں اور ہمارے مال آپ کے لئے حاضر ہیں یا رسول اللہ اور ہمارے جس قدر منشاہ ہو قبول فرما لیں ہاں حضرت سعید بن معاز کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے اب یہ دیکھو عدب کے الفاظ حاضر ہے یا رسول اللہ جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں اور قسم رب زلجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لئے جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لئے سب سے عمدہ چیز ہے یہ بدر کے میدان میں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب زلجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے رب زلجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا یہ بدر سے پہلے کی تقریر اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت مقدار بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے حضرت مقدار بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیئے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیاں ہیں جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں سب کے جذبے جوان تھے کوئی لوٹنا نہیں چاہتا کوئی پلٹنا نہیں چاہتا اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے اب سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں ادھ مسجد عریش بنی ہے اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو حضور سجدے میں گر گئے سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو عرضیوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لئے میدان میں اتری ہے اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روح زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے دو صحابہ کھڑے تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندہ دی مبارک ہو بشارت ہو میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا جبرائیل امین آگئے ہیں وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آگئی ہے ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بھارش برسنے لگ گئی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آگئی صحابہ نے پوچھا یہ کیسے کہا جاؤ میدان میں دیکھو ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی مضبوط ہو گئی اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا ان کے پیر فسلنے لگ گئے ان کے گھوڑے بھی دھکنے لگ گئے اور صحابہ کے پیر ریت میں بلکل مضبوط جمع کر رہ گئے حضور نے فرمائے بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لئے نازل فرمائے صبح اٹھتے ہیں صبح ہوتی حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی ابھی رات کا وقت ہے صحابہ کے دل کی تسلی کے لئے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں صحابہ پیچھے پیچھے ہیں لکیر کھینچا حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں اطبہ مرے گا تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شہبہ مرے گا یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے صحابہ دلی دل میں خوش ہو رہے تھے ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں کتنوں موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے سینے کشادہ تھے صبح ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے عریش میں میدان بدر کے خیمے میں تھے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی ہماری تعداد بڑھ گئی حضور ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی ہزار کی تعداد صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے رات بھر ناچ رہے تھے گانے گا رہے تھے کباب بھون رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری ان کے الفاظ تھے اشعار گن گنا رہے تھے اور رات بھر کھانا پینا رکس سروع ڈھول باجے سب چلتا رہا اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہے اللہ کی بارگاہ میں گھڑ گھڑا رہے ہیں اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دورتے ہوئے آئے کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے تین سو تیرہ نکلے تھے لیکن میدان میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے چہہتے جاؤ وہ ہماری تعداد نہیں اللہ کے ملائکہ آ چکے اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے اب یہ سترہ رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا یوم البدر یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں میرے عزیزو اسلام کے عظیم تاریخ پنہاں ہیں عظیم تاریخ پنہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے کون لوگ تھے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تیسرے حیدر کرار شہر خدا علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تینوں حضرات اترے اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ زخمی ہوئے سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی مہا سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کی عمر کم تھی اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی دیس سال کی عمر یا پتیس سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کی اس وقت حضرت علی جب آئے بلکل جوانی یعنی بیس بائیس سال کی عمر مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ظلفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کٹتے ہوئے دو ٹکڑے ہو گئے پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا فرماتے ہیں اس آواز کی حیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں حلچل مچ گئی دہشت تاری ہو گئی صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شیر کہا تھا یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلوارے لے کر کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلوارے لے کر جن سے سبزی نہیں کرتی تھی لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا یہ لڑائی چلتی رہی شام تک شام ہونے نہ پائی دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک یہ بات دیگرے اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لئے بڑے حوصلوں سے آئے تھے جن کو یہ مدینہ میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے کوئی کسی کا غلام تھا کوئی کسی کا رشتے دار بھی تھا لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے تھے لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی اجنبی لوگ آ رہے تھے اجنبی اجنبی لوگ آ رہے تھے اور ان کی حیبت ایسی تاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپیس آلاری میں آئے تھے اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں ایک فرشتہ ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے آپ کو بتائے قوم شعائب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالی نے عذاب کیا بھیجا تھا جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا انہوں نے ایک چیخ ماری تھی چنگھار اور ان کی آواز کی حیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعائب سب کے بھیجے گانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے صرف آواز لگاتے کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں یہ ہزار پورے کیوڑے مر جاتے لیکن یہ وجہ کیا ہے مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لئے کافی ہوتا لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں پانچ ہزار فرشتے اتارے یہ عظمت مصطفیٰ کے لئے یہ رسول اللہ کی عظمت کے لئے کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لئے ہوتی ہے عظمت بتانے کے لئے ہوتی ہے ہاں ایک جھنڈہ کافی ہوتا ہے لیکن کبھی دس جھنڈے لگا ہو تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے ہاں دو باڈی گاڈ کافی ہوتے ہیں لیکن دس کھڑے ہو جائیں تو اس کی حیبت اور تاری ہوتی ہے یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے پانچ ہزار ملائکہ کو اتارا اب یہ جنگ ہوتی رہی اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے سب تلواروں سے نہیں کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا اور ستر جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے اور اس میں معمولی ستر نہیں تھے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے جتنے بھوکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر ابو جہل مر گیا حضرت بلال حبشی کا آقا اومیہ بن حرب وہ مر گیا اور کئی ایسے ایسے بڑے بڑے عطبہ شہبہ جیسے بڑے بڑے کافر یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھے اچھوں کی جڑ کٹ کر رکھ دیا اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں حضور ملاحظہ فرما رہے تھے جب اومیہ گر کر زخمی ہوا تھا حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو اومیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا وہ زخمی ہو کر گرا حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو وہ صحابی ہٹ گئے حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ بلال کہا ہے بلال آئے کہا اے بلال آؤ جتنا اس نے ترپایا تھا خوب آج تم بدلالو اس کے ساتھ کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا بغیر کھانا پانی دیئے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا ان کے پیٹ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑ کی ہڈی دکھتی تھی یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے یہ صحابہ کا جذبہ ہے کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا یہ نہیں کہ مجھے ترپاتا تھا یہ نہیں کہ تو میں مجھے بہت مارا ہے اب چکل مزا حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا میں نے تجھے ختم کیا یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معویز بن عفراء رضی اللہ عنہ دو چھوٹے بچے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں لیکن یہ زد کر کے اسرار کر کے حضور کی پاس آئے تھے کہاں میں اجازت دے تھے میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سب بڑے بڑے صحابہ جنگ کے میدان میں نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے کہاں سے دیر آئے کہاں سے تلوار آئے لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے ابو جہل کس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا ان کی عمر تیرہ سال کے آس پاس کی تھی کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم وہ سردارِ قریش ہے پہلوانِ مکہ کا ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیص کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے یہ اصل محافظینِ مصطفیٰ تھے محافظینِ ناموں سے رسالت تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے زد نہیں کر رہے تھے جان ہتیلی پر لانے کے لیے زد کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کری رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپڑ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے ابو جہل کوئی expectation ہی نہیں تھا یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے غرور و تکپور میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری ابو جہل نیچے گر گیا گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا اور جیسی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاغ اور گستاغوں کا باپ کیا کہتا تھا عربی میں شیر کہہ رہا ہے اس وقت کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی کہا کٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کٹو کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی ہونچی دیکھے ہیں غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو اور مشہور ہے کیا ہی بہترین کہا ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کی قدموں پر قربان ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا اور انہیں کافروں کو مارا ہوگا ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے اور انہیں جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے جہالت کے باپ کو مارا ہے اسی جنگ میں شہزاد حضرت معاز کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا تلوار سے کندے کو مار دیا لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا یہ زیادہ دیر تک نے یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے حضرت معاز بھی شہیدوں میں ہیں حضرت معاوز بھی شہیدوں میں ہیں کس باپ کے یہ بیٹے تھے کس گھر میں آنکھیں کھولی تھیں انہوں نے جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت پر کرتے سنا باپ کو محراب عبادت میں دیکھا اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عزمت مصطفیٰ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو یہ جان دے چکے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسہ کیسے پلٹا یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ حیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا اپنے بہت سارے چھوڑا یہاں تک کہ ستر قیدی پکڑ میں آئے اور ستر مارے جا چکے تھے ایک سو چالیس اور صحابہ میں تیرہ شہید تھے ایک زخمی تھے تیرہ شہید ہوئے ایک زخمی تھے حضرت عبیدہ بن حارس وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید چودہ ہیں باقی وہ ستر اور ایک سو چالیس پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے میدان میں آئے صحابہ کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لاکر گڑے میں ڈال دی گئے لیکن لاشیں دیکھنے کے لئے حضور میدان میں جا رہے تھے صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لئے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہی گر کے مرا تھا ایک بال بھی باہر باہر نہیں تھا حضور نے جس کے لئے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہی مرا ہوا تھا عطبہ وہی مرا ہوا تھا شہبہ وہی مرا ہوا تھا آج کے منافقین کے لئے بھی یہ درس ہے یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہیں کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں یہ اپنے جیسا نبی کو بھی خیاس کرتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے اب شام کے وقت سارے لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا خطبہ دے رہے تھے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے لوگو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لئے تم لڑتے تھے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کس کو سنا رہے ہیں یہ مرے ہوئے کفار کو حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے اس کے کان بڑھ جاتے ہیں اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو بدر میں مارے گئے ہوئے غلیس قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام ہم اپنی قبروں میں نہیں سنتے ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں یہ ہے جنگِ بدر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ تین سو تیرہ نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا اسی کو اقبال نے کہا ہے یقین محکم عمل پہ ہم جہادِ محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یا مردوں کی شمشیریں کہ یہ وہ صحابہ تھے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عظم حوصلہ بڑا جوان تھا اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروں سے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروں سے آئے تھے بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے رسول ہمارے ساتھ ہے اے مومنوں آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو اور پکار کر کر ہو اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے آزمائش ہوگی امتحان ہوگا کچھ تو مریں گے کچھ تو کٹیں گے لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی پکڑ کر کے رکھے حق کو گرفتار کر کے رکھے لیکن کبھی بھی وہ اس طرح نیست و نابود نہیں کیا جائے گا قیامت تک حق کو بلند ہونا ہے اللہ کریم ہم سب کو حق جماعت کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں غلبہ اسلام کا وہ سنہرہ دور عطا فرمائے جب ہم دیکھیں ہمارے ہر گھر سے آواز آئے لبہی کیا لبہی کیا لبہی کیا